بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام انتہائی اہم ترین تفصیلات ہیں رات کے بارہ بجے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب تک کی سب سے اچھی خبر آ چکی ہے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں پانچ رکنی وفد عمران خاند صاحب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے اس پانچ رکنی وفد میں کون کون شامل ہوگا آگے کل آیا عمل کیا ہوگا اس وقت رات کے پچھلے تحر بھی جوڑ توڑ جاری ہے پارلیمانی کمیٹی جو کہ بنائی گئی تھی اس میں جو مسبدہ آج فائنل ہوا ہے اس کے خد و خال بھی بازے ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں جوڑ توڑ اس وقت جاری ہے صبح صویرے بڑی ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اور کس طرح سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس وقت کس طرح کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت جو کنفیوزن ہے وہ بھی کلیر ہوتی جاری ہے چیزوں کی سمجھ آتی جاری ہے کہ معاملہ کیا ہونا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو جو پارلیمان ہے وہاں پر اجلاس جاری تھا وفاقی قابیلہ کا اجلاس جو کہ جمعے کے دن دن گیارہ بجے پھر شام ساڑھے سات بجے وہ بھی ڈیلے ہو گیا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح صویرے فرس ٹائم ارلی ماننگ بیسیکلی یہ اجلاس بلالیا جائے اور اس کے بعد پھر قوی اسم لی اور سینٹ سے اسے پاس کروا دیا جائے اب دو آپشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس واردات کی تیاری کی ہوئی ہے کہ مخصوص نشستیں اور ان مخصوص نشستوں پر جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر ایم این ایز بنوایا گیا تھا جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے لوگ تھے جن میں بندر بانٹ کی گئی تھی وہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ ان پر ان لوگوں کو بحال کر دیا جائے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا محاذ سیٹل ہو جائے سینٹ کے اندر چار پانچ چھے بندے جو ہے انہیں ادھر ادھر کر کے دھمکا کر پیسے لگا کر جو بھی سٹرائٹیجیز ہوتی ہیں کسی کو دھمکا کے کسی کو لبھا کے کسی کو بلیک میل کر کے کسی کی فیملی کو اٹھا کے جو بھی چل رہا ہے اس وقت وہ ترمیم پاس کروالی جائے ایک تو یہ آپشن ہے دوسرا یہ ہے کہ کنسنسس بلڈ ہو اتفاق رائے بلڈ ہو اب اس سب کے اندر میں نے آپ کو پچھلے ولاغ میں بتایا تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس وقت جو اتفاق رائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمن کے مسبدے پر ہو چکا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ اپنے تائیں کچھ نہیں کر سکتی الٹی میٹ چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو تازہ ترین ایک طرف تو مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے ان کا گھر ایک بار پھر رابطوں کا مرکز بن چکا ہے مولانا فضل الرحمن سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے ملاقات کے دوران ہی حکومتی وفد بھی مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ گیا حکومتی وفد میں عساق دار اور نوید قمر شامل ہے مولانا فضل الرحمن کی حکومتی وفد کے ساتھ ملاقات جاری ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پی ٹی آئی وفد کو اشایہ دیا جا رہا تھا جب ملاقات ہوئی اور اس سب کے اندر پی ٹی آئی کے وفد میں حامد خان علی زفر اور سلمان اکرم راجہ موجود تھے اب ایک طرف تو یہ ڈیویلپمنٹس ہیں تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں جو مسعودہ منظور ہوا ہے وہ کیا ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ اسی طرز پر ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کی تایناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی تشکیلیں نو ہو اور سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے اس کے سربراہ چیف جسٹس ہو سپریم کورٹ کے چار سینئر ترین ججز جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہو اس میں وفاقی وزیر قانون اٹونی جنرل اور پاکستان بار کانسل کا ایک اکنمائندہ ہو قومی اسمبلی اور سینٹ سے دو دو ارکان جوڈیشل کمیشن کے رکن ہو قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کا ایک اکنمائندہ اس میں لیا جائے اور آئین کے آٹیکل 175 اے میں ترمیم تجویز کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین سینئر ترین ججز جو ہے ان کے ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے اور ان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے پھر اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے معاملات جو ہے وہ اسی طرز پر ہیں جس میں سرویسز چیفز جو ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں اور جو آرمی چیف، ائر چیف، نیوی چیف اور پھر باقی تمام تر ڈیویلپمنٹس اور ایک آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز ہے جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تائین کرے یعنی کہ آئینی بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا اس میں میجورٹی حاصل کرنا حکومت کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور آئینی بینچز جو ہے ان کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی طرز پر لے کر چلی جائیں یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ باردارٹ ڈل سکتی ہے اب ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری نے مولانا کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کیا پھر اس اتفاق رائے کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ اتفاق رائے ہوا مولانا فضل الرحمن نے اگلی دن پریس کانفرنس کر دی کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے ایک طرف ہمارے ساتھ اتفاق رائے کرتے دوسری طرف ہمارے بندے اٹھا لیتے ہیں ہمارے بندوں کو بلیک میل کرتے ہیں اقواہ کرتے ہیں پھر رات گئے جی یہ آگئے شباش ہی پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کے بندے واپس آ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتا ہے کیا ہوا وہ مجھے بھی پتا ہے ہم سب کو بہت بخوبی اندازہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دے گی تو مجبوراً اس راستے پر چلنا پڑے گا جو متنازہ ہے اور پسندیدہ نہیں اور مجبوراً نول لیگ کے ساتھ مل کر اکثریت پر میں قانون سازی کروں گا یعنی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میرے لیے دروازے بند نہ کرے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کل یہ بات کی کہ صرف جے یو آئی فے کو منانا کافی نہیں ہے صرف مجھے منانا کافی نہیں ہے آپ جا کے باقی اپوزیشن جماعتوں کو بھی منائیں پاکستان طریقہ انصاف کو بھی منائیں اب اس سب کے اندر مولانا فضل الرحمن کے مسوڑے کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کافی حد تک اگریڈ ہے پاکستان طریقہ انصاف اس مسوڑے سے اتفاق کرتی ہے یہ یاد رکھیے گا لیکن اس میں عمران خم صاحب کی اپروول بڑی امپورٹن چیز ہے اب بلاول بٹو نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی کھڑے کر دی ہاتھ کہ جی میں تو چار ہوں اتفاق رائے ہو خطرناک ترامیم نہ ہو متنازہ ترامیم کی طرف میں نہ جاؤں اتنے آپ بچے کہ آپ کو مجبوراں کونسی مجبوری خود کہے ہیں کہ متنازہ سائیڈ پہ میں نہ چلا جاؤں یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ متنازہ ترامیم ہے لیکن بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن میرے ساتھ تعاون کرے اور مجھے مضبوط کرے میرے ساتھ رہے میرے موہ پہ دروازہ بند نہ کرے ورنہ مجبوراں میں اکثریت کی قانون سازی میں بیٹھنے پر مجبور ہو جاؤں گا اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلاول بٹو نے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوھر کو ان کی جماعت کے بانی چیئرمن عمران خم صاحب سے جھیل میں ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی بلاول نے مولانا فضل رحمان اور بریسٹر گوھر سے ملاقات کی ذرائع کی مطابق قصد کیسر نے بلاول سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ جمہوریت کے دعویدار ہیں ہمیں اتنی آپ سے توقعات ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے تو کمزگم یہ کام تو کریں ذرائع نے بتایا کہ بلاول بٹو نے بریسٹر گوھر کو عمران خم صاحب سے ملاقات کی یقین دہانی کرا دی اور کہا کہ کل آپ کی عمران خم سے ملاقات کا انتظام کرتا ہوں کل آپ جائیں اور بانی پی ٹی آئی سے حتمی مصابدے پر مشاورت کریں بیسے تو اس میں سوال بنتا ہے کہ بلاول اتنے پاپ فل کیسے ہو گئے جن کی حکومت بھی نہیں ہے حکومت تو نور لیگ کی ہے پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے آئینی پوزیشنز تو ہیں لیکن بلاول نے کہا میں عمران خم صاحب سے ملاقات کا احتمام کرتا ہوں اور اس سب کے اندر بلاول نے کہا کہ آپ عمران خم صاحب سے جائیں اور ملاقات کریں اب انسٹر گورج میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کل عمران خم سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جائیں پھر عمران خم کے ادائیت کے مطابق ہم اپنا فائنل برجن دیں گے مولانا کے ساتھ ہم تقریباً ایک پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں یعنی کہ مجورٹی پوائنٹس پر مولانا پزل رحمان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا already consensus ہے اتفاق ہے اور اسی لیے شاید آج جو چیزیں ہیں جس طرح سے واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی اور متنازہ ترامیم کرانے کی کوشش کی گئی انہیں hold کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اگر مولانا اور پی ٹی آئی آ جاتے ہیں اور ترامیم وہی ہوتی ہیں جن پر پورے نیشن کا ایک consensus ہو پھر تو I don't think that there is a point کہ چیزیں اس طرح سے خراب ہوں گی کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے گا نظام اپنے طریقے سے واردات تو ڈال لے گا ڈل گئی واردہ ٹھیک ہو گیا لیکن یہ یاد رکھیں کہ مولانا اور پی ٹی آئی اگر ایک ساتھ سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر یہ نظام کدھر جائے گا نظام کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اب یہاں پر منسٹر علی زفر جو ہیں انہوں نے ایک بہت اہم ترین سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ پورے کا پورا منظرنامہ بدل رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹر سپورٹرز اور عمران خان کے چانے والوں کے لیے یہ اب تک کی سب سے اچھی خبر ہے رات بارہ بجے یہ خبر آئی ہے مریشن علی زفر نے کہا ہے کہ ہم آج عمران خان سے ملاقات کریں گے اور عمران خان سے ملاقات میں پانچ رکنی وفت جو ہے وہ شامل ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کا پانچ رکنی وفت بلاخر اڈیالا کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے اب اس میں کوئی نظام کا کرتا دھرتا اپنی ٹانگ نہ اڑا دے تو وہ ایک الگ بات ہے پاکستان is a land of endless possibilities یہ یاد رکھیے گا expect the unexpected یہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے unfortunate چیز ہے اس ملک میں آئین قانون زابطہ اصول ہر چیز کو بالائی تاک رکھنے والے ہر چیز کو بالائی تاک رکھ کے دکھاتے بھی ہیں کہ آئین بھی ہم عمل جب نہ کرنا چاہیں تو آئین بھی بس ایک قاضل کا ٹکڑا ہے قانون تو ویسے ہی جوتے کی نوک پہ تو یہ چیزیں بیک اینڈ پہ رکھیے گا لیکن اس وقت جو ڈیسائنڈ ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ پانچ رکنی وفت ہے جو اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب سے بلاخر ملاقات کرے گا وفت میں بریسٹر علی زفر بریسٹر گوہر سابزادہ حامد رزا اسد قیسر اور سلمان اکرم راجہ شامل ہوں گے اب یہ ایک بڑا ہائی پاورڈ وفت ہے اور ایک بڑا ورس ٹائل وفت ہے بریسٹر علی زفر لیگل مائنڈ ہیں بہت اہم ترین پوزیشن پہ ہیں سینیٹر ہیں اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر گوہر پارٹی کے چیمن ہیں اور اس میں امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سابزادہ حامد رزا عمران خان کے وفا اشوار ساتھی اسد قیسر وفا اشوار ساتھی سلمان اکرم راجہ لیگل مائنڈ بھی پارٹی کے جنرل سیکٹری بھی عمران خان کے ساتھ لائل بھی تو اب یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ ایک مرتبہ پھر اس سے پہلے دائیس اگھس کو بھی منت ترلا ہوا تھا عمران خان صاحب کا اور یہ ڈی چوک کا اتجاج رکنے کے لئے بھی منت ترلا ہو رہا تھا ایک مرتبہ پھر نظام کو جا رہے ہیں اور جو عمران خان کہے گا اس کے بعد آگے کلائے عمل آئے گا اگر کپتان نے رنڈہ پھرنے کا کہنے دیا تو پھر رنڈہ پھرنے سے بھی کوئی نظام کو نہیں روک سکے گا اپنا بہت کیا رکھئے اللہ نگمان پاک صلی اللہ